شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت ہی رحم فرمانے والا ہے سورة النجم تارے کی قسم جب گائب اونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد نہ رستہ بولے ہیں نہ بٹھ کے ہیں اور نہ خواہش نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو عکم خدا ہے جو ان کی طرف بیجا جاتا ہے ان کو نیاحت قوت والے نے سکھایا یعنی جبراہیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کھم پھر خدا نے اپنے بندر کی طرف جو بیجا سو بیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے پڑھلی حد کی بھیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے جبکہ اس بھیری پر چاہ رہا تھا جو چاہ رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف ماہل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پرفردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھی براہ تم لوگوں نے لاد اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کیوں کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکوں کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیا یہ تقریم تو بہت ہے انصافی کی وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محضن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پرفردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کے قدا جس کیلئے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو قدا کی لڑکیوں کی نام سے محسوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف ذن پر چلتے ہیں اور ذن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہ ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی انتہا یہی ہے تمہارا پر وردکار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا گیا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو افلیے پیدا کیا جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیا کی ان کو نیک بدلہ دے جو صدیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پر وردکار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماہوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے ہاں کو پاک صاف نہ جتاؤں جو پریزگار ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پر لیا اور توڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس گیب کا حلم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو قبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق تاحت ورسالت پورا کیا یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پر وردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور چلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دورتمند بناتا اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شہرا کا مالک ہے اور یہ کہ اس نے آد اول کو ہلا کر ڈالا اور سمود کو بھی گھرد کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے سرکشت تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دھے پٹکا پھر ان پر چایا جو چایا تو اے انسان تو اپنے پرورتدار کی کون سی نحمد پر جگڑے گا یہ محمد بھی اگلے در سنانے والوں میں سے ایک در سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو کدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم اس سے کیا تم اس کلام سے تحجب کرتے ہو اور استے ہو اور روتے نہیں اور تم گفلت میں پڑ رہے ہو تو کدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو موسیقی موسیقی